دنیا بھر میں منی ایچر مسبری کے ٹاپ آرٹسٹ شمار ہوتے ہیں حکومت پاکستان آپ کو اس کے اطراف میں ستارہ امتیاز بھی دے چکی ہے منی ایچر پینٹنگ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے لیکن جو منی ایچر پینٹنگ ہے وہ دیکھ اسٹورک آرٹ فارم ہے اور اس ریجن میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل رہا جس کی ہائٹ جو ہے وہ مغل کوٹ میں ملی آپ کو کہ جہاں جو سوفیسٹیکیشن ہے جو اس کی ایک ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت پیک پہ تھا ٹائم اروج تھا بسیکلی وہ بک ایلسٹریشنز کے طور پر یوز ہوتا تھا منیو سکرپٹ سے کیونکہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے ہسٹری کو وہ ریکارڈ کر رہے تھے تھرہو منی ایچر پینٹنگز تو کوٹ میں پینٹرز ہوا کرتے تھے اور وہ اس کو کرتے تھے اور اس میں چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہے کہ آپ جیسے ایک پینٹنگ میں یا ایک فوٹوگراف میں چیزوں کو دیکھنے تو لائٹ کا آئیڈیا بہت فرق ہے فلیٹنس نظر آئی کی آپ کو ٹو ڈائمیشنیلٹی ہے اس میں لائن کی ایک خاص اسٹریلائزیشن ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ایک چھوٹی سپیس میں دی جائے منی ایچر پینٹنگ کا اردو میں نام کیا ہے منی ایچر پینٹنگ کا لفظ آپ اردو میں دیکھیں تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو جب آپ سوچتے ہیں تو مسوری ہی ہماریاں تھی تو یہ ایک مسوری تھی یہاں کی اس ریجن کی لیکن جب برٹیش آرز آئے تو انہوں نے اس کو منی ایچر پینٹنگ کا لقب دیا اور اس کو الگ کر دیا گیا ایک کرافٹ بنا کے ایک 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 زورٹک چیز بنا کے ایک میوزیم کی آبجیکٹ بنا کے جبکہ یہ تو ہمارا آرٹ فارم تھا اس ریجن کا تو اس کی گروت وہاں رک گئی اور وہ پھر ایک لوگ ریپروڈکشن پہ آ گئے اور ایک کمرشل تو اردو نام پہ بھی میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اس کا لفظ اگر دیکھا جائے تو مجھے تو مسوری نظر آتا تھا اور صغیر مسوری آپ کہہ سکتے ہیں بہت عام فہم میں شاید لوگ اس کو نہیں سمجھیں اگر آپ منی ایچر پینٹنگ کے ہیں تو امیجیٹلی بھی تنک آف کیا صغیر مسوری میں تصویریں بولتی ہیں کیا اس کے اندر کوئی خاص علامات ہوتی ہیں جی بہت سمبولک ہوتی ہیں ایک ایک چیز بہت سمبولک ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک جیسے پینٹنگ تھی جس میں رادہ اور کرشنا اب وہ جو دو چیزیں ہیں تو اس میں جو باغ ہے اس میں ہر چیز کپل کی شکل میں دو برڈز ہیں دو پھول ہیں تو وہ ایک طرح کا جو پورا انوائرمنٹ تھا رومنٹسزم تھا وہ انہینس کیا تھا ان چیزوں کے طرح پھر راغوں پہ پینٹنگ ہے جس میں رنگوں کے طرح دکھائے گیا کہ یہ جون جولائے کا مہینہ ہے اس ریجن کا رنگوں کے طرح دکھائے گیا کہ گرمی ہے تو رنگ پیل ہوئے میں بلکل لائٹ اس میں روشنی ہے سورج کی فل روشنی ہے تو تصویر کے رنگوں کے ذریعے راک کا پتہ چل جاتا ہے جی وہ اس میں راک کا پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے یہ فقیر خانہ میوزیم میں ہے یہ پینٹنگ تو میں جب وہاں وزٹ اپنے سٹوڈنٹس کو لے کے گیا اور وہاں دیکھا تو انہوں نے پھر یہ بتائی اور ڈسکرائب کیا تو میرے لئے ایک نیا دروازہ کھلا تھا کہ کیسے آپ منیچر پینٹنگ کو ریٹ کرتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پر دو سو فٹ لمبی سائٹ پینٹنگ سلطان مسجد سنگاپور میں آپ کی مصوری پھر لندن اور نیو یارک میں آپ کی نمائشیں آپ دنیا کے آرٹسٹوں میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں میں کہیں بھی نہیں دیکھتا ہم نے آپ کو کبھی بھی یہ میں شروع سے ہے کہ میرا کوئی ایمبیشن نہیں رہا کہ میں اس چیز کو اچیف کروں یا اس ضرر پہنچوں جیسے ایک میوزیوم ہے میں نام نہیں لوں گا ابھی لندن میں ہے بڑا زبردست میوزیوم ہے اور میں اور آئیشہ پھر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں ہمارا شو ایسے جوک کہا کہ یہاں پہ میرا شو ہو رہا ہو ہم دونوں کا شو ہو رہا ہو تو کیا لگے گا یہ وہ تو بس ہم ہسنے لگے اس بات پہ جیسے ایک مزاہ ہوتا ہے تو بعد میں ایک ٹائم آیا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں جو ڈوچے بینک آرٹس آف دے ایر کا ایوارڈ تھا اور اس میوزیوم کا نام آیا تو وہ رجیک کر دیا کہ نہیں this is not good for you we should have some other place تو وہ اس سے اونچی چیز پہ سوچ رہے تھے مزید تو وہ بھی ٹائم تھا کہ تو میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی اس پہ نہیں رکھا چیزیں میرے ساتھ اچھی بات یہ ہوئی کہ چیزیں بہت آرگینکلی مجھے ملی بہت ٹائم لگا اور بہت آرگینکلی سٹیپ بائی سٹیپ حاصل ہوئی تو اس لیے حضم کرنا بہت آسان تھا والد ہیدراباد سٹی کالج کے پرنسپل تھے اکنامکس ان کا شعبہ تھا آپ آرٹس کے شعبے میں کیسے آگئے والد تو بڑے سپورٹیو تھے آرٹ کے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ادھر آنے پر حالانکہ یہ وہ ٹائم تھا جب سارے والدین چاہتے تھے ان کے بیٹے ڈاکٹر بنے یا انجینئرز بنے اور تیسری کوئی چیز آپشن نہیں تھی تو لیکن میں نے جب آرٹ کا کہا تو انہیں آرڈ لگا لیکن پھر وہ مجھے لاہور لائے ہیدراباد سے ٹرین میں بھی کیم آور ہیئر اور پھر انہوں نے مجھے انسی اے دکھایا اور کہا کہ اب فیصلہ کرو کہ تم واقعی یہ آنا چاہتے ہو کہ نہیں پھر میں نے کہا نہیں میں آنا یہیں پھر ہی واس سپورٹیو تھرو آؤٹ ڈاکٹر اور انجینئر کا کیریئر تو واضح ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں نوکری ہوتی ہے آرٹسٹ کا کیریئر تو بالکل غیر واضح ہوتا ہے دیکھیں کیریئر وائز ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارا افسوس یہ ہے کہ شاید اس ملک میں زیادہ تر لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کرنا تھا زندگیوں میں اس لئے آپ کو بیزار چہرے دفتروں میں نظر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لائف بس وہیں شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے اگر ہم وہ کام کریں جو ہم نے اصل میں کرنا ہے تو آپ پیسے کم بھی ہوں گے تو آپ اس کو انجوائی بھی کریں گے آپ اس کو بہت آگے لکھے جائیں گے اس کام کو اور وہ کام کام نہیں رہے گا پھر وہ آپ کو شوق ہوگا اور اس سے بڑی تو بلیسنگ ہی کوئی نہیں ہے آپ نے بطور آرٹسٹ اپنا کیریئر بھی بنایا دولت بھی کمائی شروع میں مشکلات تو آئی ہوں گی مشکلات تھی بھر وہ ہم نے انجوائی کی بڑا شادی کے پاس جیسے ایک دن میں لیکن اس وقت ہم پریشان ہونے کے بھر ہم حساس کے پاگل ہوگا کہ یار آپ کیا کریں کیسے رہیں گے تو میں اب دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم نے ان چیزوں کو بھی انجوائی کیا جو مشکل ٹائم دیکھا گاڑی نہیں تھی آپ نے پبلک رانسپورٹ میں سفر کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم انجوائی کرتے تھے بہت زیادہ آپ کے فن میں نکات کہتے ہیں کہ امید اور مایوسی دونوں ملتی ہیں مایوسی کیوں ہے اور امید کہاں سے آتی ہے دو اپوزٹ چیز ہیں ہمیشہ ایک آئیڈیا میرے بہت ایبسٹریکٹ مارک میکنگ نظر آئی گیا آپ کو جو بڑی کیشول طریقے سے بھی ہے پھر اس کے اوپر کریئر فلی ڈراؤن ایمیجز ہیں جو بہت احتیاط کے ساتھ ڈراؤنگز ہوئی ہیں جو بڑی ڈیلیکٹ ہیں وہ جو کومبینیشن ہوتا ہے اپوزٹ چیزوں کا وہ بہت اچھا ورک کرتا ہے اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ بہت کانٹینٹ بنتا جاتا ہے کام کا آپ کے اور اسی طرح جو کانسپچولی بھی کام میں آئیڈیا آف لائف اور ڈیتھ ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے بیوٹی ہے پھر بائیلنز بھی ایک ساتھ تو جیسے ہماری سوسائیٹی میں اتنا کچھ ٹف ٹائم ہوا نائن الیون کے بعد اسپیشلی جس طرح میرے خیال ہے کوئی اور ملک ہوتا وہ سروائیو کرنا مشکل تھا جن حالات سے ہم گزرے لیکن لوگوں میں ایک پھر امید تھی جب آپ دیکھیں لوگ جو بات کرتے تھے جو کوئی ایسی گفتگو ہوتی تھی تو وہ پور امید ہوتے تھے تو وہ امید وہاں پہ تھی اور اس کے بغیر ہم ابھی تک زندہ نہیں ہوتے اگر وہ امید نہ ہوتی تو شاید کام بھی اسی آئیڈیا کو لے کے بنا ہوا ہے آپ نے معاشرے کا اثر قبول کیا جی وہ تو کام میں میرے ہمیشہ سے رہا کہ میں بہت زیادہ ایون میں جب بچہ بھی تھا تو سکول جانے کے لئے جب میں اٹھتا تھا پہلی چیز ناشتہ نہیں کرتا تھا یا مہاد نہیں دھوتا تھا اخبار کے لئے بھاگتا تھا اور ہیڈنگز پڑھتا تھا اب میری اس کی انٹرپیٹیشن اپنی ہوتی ہوگی بے شک ان ہیڈ لائنز کی کیونکہ وہ تو ساری ریشن وار چل رہی تھی اور اخوانستان میں ہے اور یہ سارا کچھ سینیریو تھا جینیوہ مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اوپر اور سارا تو میں پڑھتا تھا اور میں اپنی ایک وہ رکھتا تھا اس کے بارے میں ایک پولٹیکل انیلائز کرتا تھا کہ یہ کس طرح سے تو وہ چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں پرینسی آتے آتے وہ چیزیں میرے کام میں کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ کنیک کرتا تھا جو سوشلی پولٹیکلی جو بھی اردگرد محول ہے وہ میرے کام میں ہمیشہ موجود رہا پلاس فیلو آرٹسٹ آشا خالد سے محبت کی اور پسند کی شادی کی ان کی شخصیت پسند آئی تھی یا ان کا کام شخصیت ظاہر ہے کیونکہ کام تو اس ایج میں تو کام ایک گروہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کسی اور اس پہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ ایتے پرسند جانتے ہیں ایک دوسرے کو کیا شادی کے بعد پچتا رہے ہیں یا خوش ہیں نہیں نہیں بہت اچھا رہا آپ دیکھیں گھر سے نہیں فیلنگ آ رہی ہے